موسیقی مسلمانوں کو سامردائق ہونے کی صلاح ویانگ میں صوروب دیا تھا لیکن اس کا غلط مطلب نکال لیا گیا دیکھئے جب یہ بات ہو رہی تھی سیکلور اور کمیونل کی میں نے ویانگ اور تنس کے ساتھ استعمال کیا کہ بھئی آپ لوگ وہ زیادہ ہی سیکلور ہیں آپ کمیونل ہوئے آپ کمیونٹی کا سوچئے ہم ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ بندوہ مزدور نہیں بن سکتے کسی ایک پارٹی کے آپ خود سے سوچئے آپ در سے کیوں رہ رہے ہیں تو میرا مطلب وہ تھا اور کون ہے سیکلور کون ہے کمیونل اس دیش میں مطلب اگر کانگریس اور سپا سیکلور پارٹیز ہیں تو مطلب سمجھ نہیں سکتے کہ کمیونل کون ہوگا پڑھی لکھی ہیں اسی لیے پکڑنے جانے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ ایسی بات بول ہی دے رہی ہیں جسے کچھ نہ کچھ بچاؤ ہو سکے لیکن سفائی جتنی بھی دین سازیا مسلم دھرم گروہ ناراض ہیں اور ان کے بیان کی وہ سخت مخالفت کر رہے ہیں شازی علمی نے یہ بالکل غلط کہا ہے مسلمان کمیونل نہیں ہو سکتا اللہ اور رسول نے کمیونل ہونے کو نہیں بتایا بلکہ انہوں نے سامپردہ ایک صدبہوں کی تعلیم دی ہے شازی علمی کا یہ بیان بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے قابل مضمت ہے ناراضگی کانگریس اور بی جے پی کی طرف سے بھی شازی علمی کو جھیلی پڑی لیکن اس مسئلے پر عام آدمی پارٹی سپریمو اروینڈ کیج ریوال کی چپی کئی سوال کھڑے کر رہی ہے اور آخر کار وجہ کیا ہے کیوں ایسا ہے کہ ابھی تک اروینڈ کیج ریوال نے نہ کوئی بات کہی ہے نہ کچھ ایسی بات کہی ہے جسے لگے کی دراصل سازی علمی پر جس طرح سے بحث ہے اس کو اڈریس وہ کر رہے ہیں اور وہ خاموش کیوں ہیں ابھی تک اس بات کا جواب وہ کیوں نہیں دے رہے ہیں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ابھی بھی تیہ نہیں ہو پائی ہیں اس طرح سے سامردائی زہر گھولنے کی کوشش ہو اور کوشش کی جائے اس کی کوشش ہو رہی ہے اس کو ہم نندہ کرتے ہیں اور اگر وہ صفائی دیتی ہیں اسپسٹیکرل دیتی ہیں تو انہیں دینا چاہیے فورا اور نہیں تو چناو آئیوک کو اس بارے میں نوٹس جنے کی ضرورت ہے شازیہ جی شاہد یہ بھول گئی ہیں کہ اس دیش کے اندر اسی پرسنٹ لوگ ہندو ہیں اور پندرہ پرسنٹ مسلمان ہیں باقی دوسری مائنورٹیز ہیں کیا پندرہ پرسنٹ لوگ کمنا لوگ کر کے کوئی فائدہ حاصل کر پائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سٹیٹمنٹ بہت ہی بچکانہ ہے اور شازیہ علمی کو اس طرح کی باتیں نہ کہنا کہنا نہیں چاہیے بلکہ ان کو اپنے کہہ کی معافی بھی مانگنا چاہیے اب کچھ چناوی خبریں فٹا پٹ دیکھ لیجئے تیز پرہار گروبار کو چھٹے چرن کے چناو کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے اس دور میں بارہ راجوں کی ایک سو سترہ لوگ سوہ سیٹوں کے لیے مددان کرائے جائیں گے مومبائی سینجیویس کالیج کے پرنسپل نے گجرات موڈل پر سوال اٹھایا ہے کالیج کے پرنسپل فادر فریزر مسکرنس نے ایک آرٹیکل کے ذریعے آروپ لگایا ہے کہ وہاں کی ستہ کمیونل فورسز کے ہاتھوں میں ہے یوپی ویجے پی نے چناو آیوک سے مانگ کی ہے کہ وہ مولائیم سنگھ یادف کے پربھا والی سیٹوں پر ویشیش پرہوکش کو کی تیناتی کرے پارٹی نے سکشہ مکت کرنے کے بیان پر مولائیم کے خلاف کاروائی کرنے کی بھی مانگ کی ہے کشمیر کے انانتناگ اور پلواما میں گروبار کو ہونے والے ماتدان سے پہلے تیز سرپنچوں نے ساموئی کستیفہ دیا ہے سوموار کو آتنکوادیوں نے ترال علاقے میں کانگریس کے سرپنچ اور اس کے بیٹے کی حتیہ کر دی تھی اس سے پہلے پی ڈی پی کے بھی ایک سرپنچ کی بھی حتیہ کی گئی تھی وارانسی میں نرہیدن موڈی کے چرچیت ہمشکل ابھی نندن پاٹھکوی ڈیڑھا جمائے ہوئے ہیں بی جے پی کے کچھ کارے کرتاؤں کے ساتھ وہ کیجریوال کے رول شو کی طرف بڑھنا بھی چاہ رہے تھے لیکن پولیس نے انہیں روک دیا مدھے پردیش کے منصور میں نرواچن آیوگ نے مدداتاؤں کو جاگ روک کرنے کے لیے ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں فلمی گانوں کی ترج پر ووٹروں کو سیخ دی گئی ہے سیخ فلمی گانوں کی ترج پر گروبار کا دن خاص رہنے والا ہے اور کہاں کہاں سے کیسے کیسے پرہار ہوں گے وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں بی جے پی کے پی ایم پد کے پرتیاشی نریند موڈی گروبار کو وارنسی سے پرچاہ داخل کریں گے اور وارنسی پہنچ کر موڈی سب سے پہلے بی ایچ ایو میں پنڈیت مدن مہن مالبی اور پھر سردار پٹیل کے پرتیمہ پر مالی آرپرون کریں گے اور اس کے بعد روڈ شو کرتے ہوئے کلیکٹر تک پہنچیں گے اس کے بعد وہ بیہار کے سہرسا مدھوبنی اور دربھنگا میں چناوی ریلی کرنے چلے جائیں گے وہی پتہان منتری منموہن سنگھ گوہاٹی جائیں گے اسنگ کے گوہاٹی اور وہاں وہ ڈالیں گے آپ جانتے ہیں راج سبح سانسد منموہن سنگھ وہی سے ہیں اور وہاں جا کے وہ اپنے متعادھکار کا پریوک کریں گے جبکہ کانگریس ادھیک سونیا گاندھی گروبار کو گجرات جائیں گے اور کھیرلو اور ولساد میں چناوی سبھائیں کریں گے وہی راحل گاندھی گروبار کو اتر پدیش میں ہی رہیں گے اور سیتاپور کے ہرگاؤں ہردوئی سنڈیلا جالون اور آئی اور پھر آخر میں لکھنوں میں سبھائیں کریں گے کل کا دم خاص بھارت جنتہ پارٹی کے لیے کیونکہ نرین موڈی پرچہ داخل کریں گے لیکن آشر کی بات یہ ہے کہ جب وہ پرچہ داخل کریں گے تو اس وقت جو ٹاپ لائن ہے بھارت جنتہ پارٹی کے نترٹ کی اس میں سے کوئی موجود نہیں رہے گا کوئی بھی موجود نہیں رہے گا آپ کچھ غلط سمجھے اس کے پہلے آپ کو ہم بتا دے کہ دراصل لالکرشن آڈوانی اپنے چناؤ پرچار میں گاندھی نگر میں ہوں گے گجرات میں ہی راجنات سنگھ اپنا پرچار کر رہے ہوں گے سوسمہ شراج ودیشہ میں اپنا چناؤ لڑھائی ہوں گی ارنجیٹلی امرت سر میں اپنا چناؤ لڑھائے ہوں گے مرلی منوہر جوشی جو کہ اب کانپور سے چناؤ لڑھائے ہیں نیورتمان سانسد ہیں وہ بھی نہیں آ رہے ہیں اور گڑکری جی بھی گجرات میں ہی چناؤ پرچار کر رہے ہوں گے لیکن اکیلے ہی کافی ہوں کہ ترج پر نریند موڈی اپنا پرچہ داخل کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ جب وہ روڈ شو کرتے ہیں تو پھر ہر ہر موڈی کنارے لگتے ہیں یا نہیں ابھی بس اتنا ہی نمسکار موسیقی